اور دوسرا حکم جو اس سلسلے میں دیا گیا ہے آشورے کے سلسلے میں جو میں نے امام بیہتی کی شعب الایمان کی روایت پڑی دی جس کا مفہوم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص آشورے کے دن میں اپنے گھر والوں پر وساط کرتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں جو عام اس کا معامل ہے اس کے مقابلے میں کچھ بڑوتری کرتا ہے کچھ اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے لئے وساط کے فیصلے فرمائیں گے یہ حدیث شعب الایمان میں امام بیہتی نے نقل کی سند کے اعتبار سے اس پر کلام ضرور کیا گیا ہے لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اسلاف نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور معامل بیہا ہے اور چونکہ اس سے کوئی شریح حکم ثابت نہیں کرنا ہے اس لئے ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے مشکات شریف میں جو مشہور حدیث کی کتاب ہے جہاں یہ حدیث نقل کی گئی ہے صاحب مشکات نے امام بیہقیہی کے حوالے سے تو اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی ہے حضرت سفیان سفیان نام کے دو راوی حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے سفیان سعوری اور سفیان ابن وائنا دونوں کے دونوں بہت انچے مقام کے مالک ہیں تو صاحب مشکات نے مقولہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ہم نے بارہا تجربہ کیا اور ہم نے اسی طرح اس کو پایا تو یہ تو یقین کی بات ہے آپ اگر آزمان کے لئے کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا کہ چلو دس محرم آ رہیے دسترخان پر غصت کا احتمام کر کے دیکھیں غصت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جانچنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں ہمیں تو یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایسا ہوگا اور یقین کے ساتھ کریں گے یقیناً ہوگا اور جنہوں نے کیا ان کو یہ حق ان کو یہ فائدہ پہنچا ہے ابھی سنا دیا اسلاف نے اس کا احتمام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کے مطابق ان کو فائدہ ہوا جربناہو مرارن وہ وجدناہو قدالکہ ابھی جو غصت کا معاملہ ہے کہ دسترخان پر غصت ہونی چاہیے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھے اور ادھار صدار کر کے لائے نہیں عام مطن اور روز مرہ میں دسترخان پر جو احتمام ہوتا ہے اس کے مقبلے میں کچھ زیادہ ہو اور اس میں بھی کسی خاص کھانے کی تائین نہیں ہے جیسے بعض لوگ کھچڑا ہی بناتے تو یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ غیروں کے اشیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے اگر ایک دو چیز بنتی ہے تو ٹین چار چیزیں بنا لی جائے اگر میٹھے کا احتمام نہیں ہوتا تو وہ اس دن کر لیا جائے اور یقین کے ساتھ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اللہ تعالی ہمارے لئے بھی اس ساتھ کے فیصلے فرمایا